ویور اید دوہزار چوبیش کی پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں دس بکرے دس کے دس گورے گلابی مجھے نہیں پتا آپ کے شہروں میں کیا ریڈ چل رہا ہے جو آج آپ کو دس بکرے بکرہ اید کے آپ کو ایک گفت دینے لگا ہوں سو بکروں میں سے میں نے نکالے ہیں جو میرے دل کو لگے ہیں خالص دل کی قربانی وہ ہوتی ہے جو بندہ کرے دل سے بکرہ وہ نکالے جو دل کے بندے کو چھو جائے آج آپ کو بکرہ ہی دکھیں ایسے دس بکرے دکھانے لگاؤں نا ریٹ آپ سے فینل کروں گا پہلے میرا ویٹس اپ نمبر اور ڈیٹیل آپ سن لیں بھجن یہ کارگو بھی منگوا سکتے ہیں اگر اپنی قربانی کرتے ہیں اگر آپ کو آن لین چاہیے بزنس کے لیے چاہیے دونوں حل ہیں اگر آپ بھیجنے کے لیے لیتے ہیں نا آپ اپنے شہر کی مارکیٹ میں بکرے کے ویٹ یعنی کہ ڈیڑھ مند سے لے کر دو مند تک آپ کانٹے میں تول کے بھی بکرہ لے سکتے ہیں ڈیڑھ مند سے دو مند تک بکرہ جو ہے اس کا ریٹ آپ چیک کر لیں آپ کے شہروں میں کیا چل لائے بھجن عام روٹین میں بھی آپ شاہ پور کانجرہ منڈی جاتے ہیں سگیا پل جاتے ہیں یا ڈیفینس میں جاتے ہیں بیریہ ٹون میں جا کے لینے جاتے ہیں آپ فیصل آباد میں یا گجرہ والا میں یا راولپنڈی میں اسلام آباد میں یا آپ سیالکوٹ میں ڈسکا میں وزیر آباد حافظ آباد میں یا آپ گجرات میں جا کے لینے جاتے ہیں بھئی ادھر کا ریٹ چیک کر لیں میرا ان بکروں کا ابھی کیمرہ جو نا دوسری سائیڈ بھے کر کے آپ کو بکرے چیک کر آ دیتا ہوں بھجن ان کا ریٹ اور ویٹ دیکھ لیں بکایا اگر آپ کو سستے لگے نا آپ ہم سے لیں اگر آپ کو مہنگے لگے آپ اپنے شہر سے جا کے لے لیں ٹھیک ہے نا اور بکروں کے دانت اور بکروں کی نسل بھجن یہ پہلی ویڈیو ویرل ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے بھئی بکریں اچھے ہیں ریٹ سستہ ہے نسل ایسی ہے گورے نسل گوری یعنی گوری کا مقصد یہ دودھ کے دھولے ہوئے ماشاءاللہ بلکل جیسے دودھ ہوتا نا دودھ دودھ میں بھی اگر آپ کو فرق نظر آئے بکروں میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا سو فیصد میں آپ کو بول لوں بھئی قربانی ہوتی ہے دل کی اگر بندہ صاف ستری چیز لے کے آئے تو بندے کا دل بھی لگتا ہے ہر بندہ لینے والا بھی ہوتا ہے آپ دس بکروں کا ریٹ اور دس بکروں کا ویڈ چیک کا لیں بھئی لینا نہ لینا لگ بات ہے دل سے آپ نے لائک دبانا جو ہمارے بھائی بار بیٹھے ہیں پاکستان سے بار بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں بھائی جن اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو ایک گفت بھیجنا چاہتے ہیں یعنی کہ ان کے قربانی کے لیے بکروں کی خریداری ابھی سے کرنا چاہتے ہیں بھائی ایک تو ریٹ سستا ہے دوسرا چیز اچھی ہے بھائی آدھے ریٹ کا فرق ہے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ اپنے شہر میں ترسلی کریں اپنے بھائی کو آپ خود چلے جائیں چاچا ذات کو بیج دیں اگر بار بیٹھے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے کسی کو بیج دیں آپ اس سے ویڈیو منگوا لینا ان بکروں کی مجھ سے ان بکروں کے ویڈیو منگوا لینا جو آپ کو اچھے لگیں سستے لگیں وہ آپ نے لینے دوسری بات آپ منڈی پر زلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں اگر آپ بیچنے کے لیے بھی لیتے ہیں آپ کو ڈبل بچا دے یعنی کہ نو لاکھ کے آپ کو دس بکرے بطار ہونا اگر یہ ادھر لینے جائیں ایک لاکھ اسی ہزار سے کم آپ کو نہیں دیں گا ڈبل بچے دیا اگر بیچنے کے لیے بھی لیں آپ دس بیس ہزار سستہ بھی جا کے بیچیں کوئی مسئلہ نہیں ڈیڑھ لاکھ کا جا کے بیچیں دو لاکھ کا جا کے بیچیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے ایک تیس کا جا کے بیچیں جو میں اب بھی ریڈ دینے لگا ہونا پہلے آپ بکرے چیک کر لیں میرا ویڈس اپ نمبر ہے 0336 232 ڈبل سیون ڈبل سیون یہ ویڈیو ویڈس اپ پہ لنک بیجیں سابر بھئی یہ میرے لئے اوکے کریں ہم کل آ رہے ہیں آپ بولیں یا سوہر پہ چھوڑ دینا بکرے بیچیں بھائی جن جتنی دیکھیں یار محبت ہوتی ہے نا فل ڈسکونڈ کر کے آپ کو دے رہا ہوں فل ڈسکونڈ کر کے وجہ کیا ہے منڈی والا کام نہیں کر رہے وپاریوں والا آپ کے ساتھ سودا نہیں کر رہے آپ کے ساتھ لین دین ایسا کریں گے نا جیسے بھائی ہوتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ہماری ڈیلنگ ہوگی لینا نہ لینا الگ بات ہے پہلے یار دل سے لائک دبائیں اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے فیس بک پہ آپ شیئر والے بٹن پہ جاتے نا نیچے تو وہ آپ کی ایڈی میں کھڑی ہوگی ویڈیو اگر یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جو نا آپ ویڈس ایپ پہ لنک مجھے بھیج دیں یا اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیں جس سے مشورہ کرنے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی جب آپ لنک شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پاس وہ آپ کے پاس سیف رہے گی آپ بکرے چیک کروانے لگاؤں اور ریڈ بتانے لگاؤں ویڈیو پوری دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں بھئی اتنی بڑی ویڈیو نہیں ہے آپ کے ساتھ ریڈ اچھا ہے پہلے میرا اڈریس لکھ لیں آپ ڈیرہ غازی خانہ آتے ہیں پانچ کلومیٹر راجن پر روڈ کے اوپر ہی فارم ہے ہمارا آل پاکستان کی گاڑیاں بسے شہزور ٹرک مزدے الحمدللہ گزر رہے ہیں اور لوگ جو ادھر سے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ مال وغیرہ سیزن کے لئے لوگ پیسہ کم آ رہے ہیں پیسہ پاکستان میں غربہ زیادہ ہے نا آپ نون لاکھ سے ایک تجربہ کریں اپنا انشاءاللہ اگر نون لاکھ سے آپ جاتے سیل کرتے ہیں آپ کو بیس ہزار تیس ہزار یا چالیس ہزار یا دس ہزار بھی بکرہ بچہ دیتے ہیں نا آپ اپنے ایکسپینئنس شیئر کریں اگر آپ کو بچہ تو ہوتی ہے نا آپ مال زیادہ لیتے رہیں بہجن آپ کا یہ مال خراب بھی نہیں ہوگا آپ کا مال کھٹا بھی نہیں ہوگا وجہ کیا ہے عید آ رہی ہے عید پہ ڈیلی کا ریڈ بڑھ رہا ہوگا ڈیلی کا آپ دس بکروں کا لنک بیجے دس بکروں کا دس منٹ کے اندر سودا کریں لیٹ نہیں کرنے بکایا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دس بکرے ہیں جن کی بات چیت ہو رہی ہے پہلے آپ کو بکرے چیک کرا دیتا ہوں ایک ایک بکرہ آپ پہلے چیک کریں ماشاءاللہ بہجن آپ ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ اگر آپ کے شہر میں ہونا بہجن آپ سے کم سے کم پہلے تو دو لاکھ بیس دو لاکھ تیس ہزار سے کم ریٹ آپ سے نہیں کریں گے اگر فینل بھی کریں گے تو ایک لاکھ اسی ہزار سے کم نہیں کریں گے بکرے کا ریٹ مجھے پتا ہے نا پہلے آپ بکرے چیک کر لیں دس کے دس بکرے میں آپ کو چیک کراتا ہوں آپ ان کا ویڈ چیک کر لیں اور گولڈن پیس ہے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بولا ہے نا آپ تول کے بھی لے سکتے ہیں دیڑ سے دو من کا بکرہ ہے ماشاءاللہ آپ وزن کر کے بھی لے سکتے ہیں اچھے تول کے کیا ریٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بکرے چیک کر لیں ماشاءاللہ بہجر دیکھیں ماشاءاللہ کوئی تین ساڑھے تین لاکھ رپے آپ سے ریڈ نہیں کرے آپ ادھر وزن دیکھیں بکرے کا ماشاءاللہ کمر دیکھیں کمر یہ چیز ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ سے کوئی بکرہ لے رہے ہوتے ہیں جب تک بڑا بکرہ نہ ہو تو آپ کیسے لیں گے بتائیں آپ کو جو لارڈ کا ریڈ دے رہو نا دس بکروں کا ماشاءاللہ ادھر توجہ ہو کریں اس سیڈ پہ ہو جا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ویٹ ہے ویٹ بھائی بچڑے آپ کو چیک کرانے لگا ہوں دس بکرے ہیں نو لاکھ رپے ہیں کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے بھجن آپ پاکستان کے ہر ایک شہر میں کارگو بھی منگوا سکتے ہیں ادھر آپ توجہ کریں بھجن اگر آنا ہے اپنا مزدور یا ملازم بھیج دیں اگر آپ نے بزنس کے لئے لینے تو پھر خود آ کے لے جائے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں جو اپنی قربانی کے لئے لیتے ہیں بزنس میں نے ہمیں بھی پتہ نہیں آ سکتے تو آپ کارگو بھی منگوا سکتے ہیں خود بھی آ سکتے ہیں بھجن کارگو کی پیمنٹ ہوتی ہے پہلے اگر پیمنٹ نہیں بھیجتے کوئی مسئلہ نہیں آپ خود آ جائے لینے کے لئے ادھر توجہ کریں بھجن آپ بکرے کا ویڈ چیک کر لیں سینہ چیک کریں بھجن سینہ ماشاءاللہ سے بھئی بکرہ آپ اگر وزنی بکرہ لیتے ہیں نا وزنی دس بکرے لے رہے ہیں دوسری سیٹ دکھانا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بھجن یہ اس طرح سمجھیں آپ کو ایک گفٹ مل رہا ہے گفٹ سابر گوڑ فارم کی طرف سے بھجن بکرائد کے ماشاءاللہ موٹے تازے فریش بکرے بڑے بکرے آپ ادھر چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بھجن ویڈ بھی چیک کر لیں ایک چیز ہوتی ہے موہ میں ٹھوسنے والی بھجن یہ خود کھانے والے ہیں جو لاہور گجران والا میں آپ لینے جاتے ہیں منڈی میں شریام بھوتلیں پلا رہے ہوتے ہیں شریام موہ میں بکرے وہ کھلا رہے ہوتے ہیں بھجن یہ خود کھانے والے بکرے ہیں ماشاءاللہ اور دیسی خوراک کے پلے ہوئے اتنے بڑے بڑے موہ کھولے ہوتے ہیں لاہور گجران والا میں فیصلہ باد میں منڈی پہ آپ لینے جاتے ہیں آپ کے سامنے پانی پلا رہے ہوتے ہیں بکروں کو یا موہ میں کھلا رہے ہوتے ہیں بھائی جن خود کھانے والا بکرہ ایک تو بیمار نہیں ہوتا دوسرا وزن بہت کرتا ہے بھائی جن آپ بکرہ جب پی لیں خود کھانے والا بکرہ لیں آپ اگر موہ میں ٹھوچنے والا بکرہ لے جاتے ہیں تو وہ بکرہ آپ سے خراب ہو جاتے ہیں آپ لہور گجران والا سیالکورٹ سے کراچی سے آپ منڈی پہ جاتے ہیں منڈی پہ زیادہ تر نبے فیصد آپ کے ساتھ فراد ہوتا ہے بھائی آپ ادھر چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی جن دس بکرے ہیں دس منٹ کا ٹائم ہے آپ یہ ویڈیو ویڈیو پہ لنک کر دیں مجھے میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں اور کارگو کا پورا پروسس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے یار یہ دیکھیں حسن اور وزن دیکھیں بھائی بھکروں کا ریٹ کیا صرف نو لاکھر پہ نکال ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو بتائی ہے جو ویرل ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں بھائی جن کومنٹس بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ بھائی جن یہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر کمر چیک کر لیں بھائی جن یہ چیزیں جب بھی لیں مارکیٹ سے بھی لیں چیز دیکھ کے لیں ماشاءاللہ اچھی چیز لگے تو آپ لیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں آپ بندہ بھیج دیں یا خود آجیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یا نو لاکھر پہ میرے اکانڈ میں بھیج دیں میں آج ہی لوڑ کرا دیتا ہوں بکرے آپ کو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن دیکھیں بھائی جن یہ چیز ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے اور دل کو چھو لیتی ہے آپ اپنے شہروں میں جا کے دیکھیں پہلے تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی نظر آئیں گی ان کا ریڈ اتنا ہائی ہوگا آپ کا دماغ کی کام نہیں کر رہا ہوگا بھائی جن میرے پاس ہر رینج کا بکرہ یہ نہیں ہے آپ کو صرف یہ بکرہ دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں وہ بکرہ دور کھڑا ہوئے پہلے وہ والا لے آیا بکرہ یہ والا پیچھے والا یہ دیکھیں ماشاءاللہ حسن چیک کر لیں دان چیک کر آیا ماشاءاللہ بکرے سارے خوبصورت اور ماشاءاللہ سارے فریش بکرے ادھر چیک کر لیں ماشاءاللہ سے میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا دیکھیں منڈی میں اٹھے اٹھے بکرے آ رہے ہوتے ہیں آپ کا دماغ کی کام نہیں کر رہا ہوتا پھر آپ مجبوری سے لیتے ہیں کون ڈھنڈے گا دوندے بکرے کون ڈھنڈے گا چوگے بکرے اٹھے اٹھے بکرے پھر مجبوری سے آپ لے رہے ہوتے ہیں بھائی جن یہ گفٹ آ رہا ہے گفٹ ماشاءاللہ سابر گوڑ فارمز ہے بھائی آپ کو پاکستان کے کسی بھی شاعر میں بکرہ نظر آتا ہے نا وائٹ بکرہ مجھے بھی پتہ ہے آپ لوگ بولتے ہیں یار سابر والے بکرے آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے بھائی جن دیکھیں بھائی آپ کو ہم سستے بکرے دیں گے ادھر ریٹ آپ سے زیادہ کر رہے ہوں گے اگر آپ نہیں آ سکتے مجبوری آپ ان سے لیں اگر آپ آ سکتے ہیں اپنا بندہ بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جن یہ آپ خود آ کے انشاءاللہ اللہ لے جائیں بکروں کے ویڈ چیک کر لیں بھائی جن آپ خوبصورتی دیکھا کریں بکرے کی نسل دیکھا کریں اور چیز چیک کیا کریں ماشاءاللہ جب بھی بکرہ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دیکھیں یار حسن تو دیکھیں بکروں کے خوبصورتی دیکھیں دس بکرے نو لاکھ ربکے ہیں یہ مجھے لنک بھیج دیں سابر بھی ہم کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں ہم آ کے یہ چیزیں لے جائیں گے نہیں آ سکتے پیمنٹ بھیج رہے ہیں ہمیں کارگو کار دیں بھائی ذمہواری دیر ہوں اپنی ماشاءاللہ سے میرا ویڈس اپ نمبر سکندر بھی چلا رہا ہوگا یا میں چلا اصل میں میں ویڈیو میں اگر مصروف ہوتا ہوں لیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی جتنے بکرے دکھائیں سچ سچ بتانا جھوٹ نہیں بولنے آپ نے ایک سے بڑھ کر اگر ایک بکرے دکھائے ہیں یا نہیں دکھائے ہیں صحیح سی آپ بتانا بھائی آپ بکروں کے ویڈ دیکھ رہے ہیں نا بکروں کی نسل بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ دس بکریں یار دس کے آپ نو لاکھ ریپے لگا رہے ہیں اپنی قربانی کے لیے لگا رہے ہیں یا بزنس کے لیے لگا رہے ہیں بھائی جن یہ آپ کو گفت دے رہو ماشاءاللہ گفت ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ سینہ بھی دیکھیں اگر اچھی چیز لیں گے اچھی چیز سے فائدہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ماشاءاللہ لے جا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی آپ مجھے بتائیں میں نے دس بکرے دکھا دیئے ہیں کوئی حلقہ بکرہ آپ کو نظر آیا ہے کوئی بکرہ نظر نہیں آیا ہوگا یہ میں نے ایک گفت بطور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گفت بطور جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں بخصانی بھائی ہیں ان کے لیے لیا یار یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکرہ یہ بچڑے ہیں بچڑے بجن دس بچڑے آپ کو دکھا رہا ہوں دس بچڑے شوق بھی کریں دل کی قربانی بھی کریں ماشاءاللہ سے ادھر دیکھیں بجن آپ توجہ کریں بھائی آپ سینے دیکھیں چھاتیاں دیکھیں اور ویڈ دیکھیں بکروں کے ماشاءاللہ سے دس بکرے ہیں آپ لنک مجھے جلدی سے سینڈ کر دیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آسٹ بکرہ یہ بچ گیا تھا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سینہ اور وزن دیکھیں بھائی بکروں